کائناتیز آپ کا اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ اور اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں بلکہ آپ اپنے اور دوستوں کو بھی بتائیں کہ اس چینل کو وہ سبسکرائب کریں اگر آپ میں سے ہر انسان جو ہے وہ ایک اور انسان کو بتاتا ہے اور وہ پھر اور آگے بتاتے ہیں تو یہ ایک قسم کا چین ریاکشن ہو سکتا ہے سبسکرپشنز کا یا گرین ہاؤس افیکٹ کی بجائے یہ سبسکرپشن افیکٹ ہو سکتا ہے تو بلکہ آپ سبسکرائب کریں اور آپ اور لوگوں کو بھی بتائیں اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ 1974 میں ریڈیو ٹیلیسکوپ اس نے ایک سٹار کلسٹر کی طرف انسانوں کی طرف سے ایک سگنل بھیجا وہ سگنل جو ہے وہ 1679 بٹس جتنا بڑا تھا یعنی کہ تقریباً 1.5 کلو بائٹس اب اس سگنل میں اتنی تھوڑے سے بٹس میں بھی کافی انفرمیشن شامل تھی کہ ہماری زندگی کس چیز کی بنی ہوئی ہے زمین کہاں ہے اور یہ سگنل کس قسم کی ٹیلیسکوپ سے بھیجا گیا اب اس سگنل کے سلسلے میں تو میں پھر کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا لیکن آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سگنل کدھر بھیجا وہ سگنل جو ہے وہ ایک گلوبلر کلسٹر ہے M13 کے نام سے ہم سے وہ تقریباً 25000 یا 25000 لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہے اب وہ سگنل جو کہ روشنی کے رفتار سے جا رہا ہے اس کو 25000 سال لگیں گے اس M13 تک پہنچنے میں اور اگر وہاں پر کوئی ایلیج ہوئے انہوں نے کہا یہ کوئی سگنل آیا ہے زمین سے انہوں نے کہا ہاں ہم یہاں پر موجود ہیں تو اس سگنل کو 25000 سال اور لگیں گے ہم تک پہنچنے میں لیکن یہ جو گلوبلر کلسٹر ہے جو M13 ہے وہ ہیں کیا چیز اور کیا ہم وہاں پر زندگی یا سیارے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید ہم ایک کہکشہ میں رہتے ہیں جس کا نام ہے ملکی وے اس میں تقریباً 200 ارب یا 200 بلین ستارے ہیں ہمارا سورج اس میں سے صرف ایک ستارہ ہے زیادہ تر ستارے جو ہیں وہ اس کی ڈسک میں ہیں جو اس کی شکل دیتے ہیں اس لئے ہم ملکی وے کو ایک ڈسک گیلکسی کہتے ہیں لیکن کچھ ستارے ہماری کہکشہ کے بلج میں بھی ہیں اور کچھ اس کے ہیلو میں بھی اور ہیلو میں کچھ جزیرے ہیں یا آئلینڈ ہیں ستاروں کے جن کو ہم کہتے ہیں گلوبلر کلسٹر اب گلوبلر کلسٹر میں ہنرڈ تھاؤزن سے ملین ستارے ہو سکتے ہیں یہ ایک خوبصورت تصویر ہے ایک گلوبلر کلسٹر کی نگی سی سکس فور فور ون کی یہ تصویر ہبل سپیس ٹیلسکوپ نے ابھی کچھ مہینوں پہلے لی اپنی تیسویں سالگرہ منانے کی خوشی میں مگر پہلے بات کرتے ہیں کلسٹر کی ہماری کہکشہ میں دو قسم کے کلسٹر ہیں اوپن کلسٹر اور گلوبلر کلسٹر اوپن کلسٹر جو ہیں وہ کلیکشن ہیں کچھ درجن یا کچھ سو ستاروں کی بہت مشہور ہے ایک پلی اڈیز کلسٹر جو کہ سردیوں کے آسمان میں کافی پرامننٹ ہے اس کا ایک اور نام ہے سیون سسٹرز اس میں جو ستارے ہیں وہ نو عمر ہیں کچھ ملین سال ان کی عمر ہے ہمارا اپنا صورت جو ہے آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے، فور اہایف بلین سال پہلے اسی قسم کے اوپن کلسٹر میں بنا تھا اور یہ جو اوپن کلسٹر ہیں یہ زیادہ تر ہماری کہکشہ ہماری گیلکسی کے ڈسک میں موجود ہیں لیکن ایک اور قسم کے جو کلسٹر ہیں وہ ہیں گلابیلر کلسٹرز گلابیلر کلسٹرز جو ہیں وہ گراویٹیشنلی باؤنڈ ہیں وہ ایک بلاب قسم کے ہیں یا گلاب قسم کے ہیں اسی لئے ان کو گلابیلر کہتے ہیں اور اس میں ستارے جو ہیں وہ تقریباً لاکھ سے ہنڈر تھاوزن سے ملین تک ان کی کلیکشن ہو سکتی ہے اور یہ جو گلابیلر کلسٹرز ہیں وہ ہماری گیلکسی کے ہماری کہکشہ کے بلج اور ہیلو میں ہیں ہماری اپنی ملکی وے میں تقریباً ڈیڑھ سو ہنڈر این ففٹی گلابیلر کلسٹرز ڈسکور ہو چکے ہیں کچھ اور گیلکسی ہیں جیسے ایک بہت بڑی گیلکسی ہے ایم ایٹی سیون ایم ایٹی سیون میں تقریباً ڈس ہزار گلابیلر کلسٹرز ہیں ہماری گیلکسی ڈیڑھ سو ہیں ہم اس میں بھی خوش ہیں اور یہ جو گلابیلر کلسٹرز ہیں وہ بہت پرانے ہیں تو یاد رکھیں وہ اپن کلسٹرز کی بات ہوئی تھی اس میں زیادہ تر نو عمر ستارے تھے لیکن یہ جو گلابیلر کلسٹرز ہیں اس میں ہماری کہکشاں بلکہ ہماری کائنات کے سب سے پرانے ستارے موجود ہیں آئیے ذرا ڈائیو کرتے ہیں ایک گلابیلر کلسٹرز میں یہ ہے NGC 6397 یہ ہم سے تقریباً آٹھ ہزار لائٹیئرز کے فاصلے پر ہے اور یاد رکھیں یہ ہماری اپنی ہی کہکشاں میں ہے یہ ملکی وے کا ہی حصہ ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً دو لاکھ یا دو ہنرڈ تھاؤزن ستارے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سپریڈ آٹھ ہوئے ہیں صرف ستر یا سیونٹی لائٹیئرز پر اور یہ اس کا ایک مزید خلوز اپ ہے یہ آپ اس کے انر سیون لائٹیئرز کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت یہ تمام ستارے یہ کئی لاکھ ستارے آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اور یہ تمام کے تمام ستارے اس گلوبلر کلسٹر کا حصہ ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ یہ ستارے تمام کے تمام اس گلوبلر کلسٹر کے یہ تیرہ عرب سال پہلے بنے تھے یہ سب سے پرانے ستارے ہیں ہماری کہکشاں اور ہماری کائنات کے یعنی کہ یہ ستارے اس وقت بنے تھے جب ہماری کائنات بہت ناؤمر تھی کیونکہ اس کی شروعات بگ بینک سے صرف 13.8 یا 13.8 بلین سال پہلے ہوئی تھی تو گلوبلر کلسٹر ایک لحاظ سے ریلک ہیں یا فوسلز ہیں جو آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ سٹڈی کریں کہ ہماری کائنات کے شروعات میں کنڈیشنز کیسی تھیں جس میں یہ ستارے بنے یہ ایک اور گلوبلر کلسٹر ہے ایم ففٹین کے نام سے یہ ہم سے تقریباً 35000 یا 35000 لائٹ یرز کے فاصلے پر ہے یہ آپ اس کے سینٹر کو دیکھ رہے ہیں جو تقریباً 25 لائٹ یرز کا ہے اس کا کور اور اس میں آپ کو تقریباً تیس ہزار ستارے نظر آ رہے ہیں اور یہ تمام کے تمام ستارے 12 ارب یا 12 بلین سال پرانے ہیں ایک کمپیرزن کے حساب سے ہمارے اپنے سورج کے گرد 25 لائٹ یرز کا اگر آپ ریڈیس لیں آپ ویسا والیوم لیں تو اس میں صرف کچھ سو ستارے ہوں گے اور اس گلوبلر کلسٹر میں تقریباً تیس ہزار ستارے ہیں تو یہ بہت ہی کراوڈڈ جگہ ہے بلکہ اسٹرانومرز نے کچھ گلوبلر کلسٹر کے بیچ میں یہ موشنز بھی میجر کی ہیں یہ ایک اور گلوبلر کلسٹر ہے اومیگا سینٹوری کے نام سے یہ بلکہ نیکیڈ آج سے ویزبل ہے مگر یہ سدن ہمسفیر میں ہیں اس کے لئے آپ کو آسٹریلیا یا نیو زیلینڈ یا چلی وغیرہ جانا پڑے گا یہ بہت بڑا گلوبلر کلسٹر ہے یہ تقریباً دو سو لائٹ ایرز اکراس ہے اور اس میں دس ملین ستارے ہیں یہ بلکہ سب سے بڑا کلسٹر ہے ہماری کہکشان کا اب یہ اومیگا سینٹوری کا کور ہے یہ اس کے بیچ کے آپ پچاس لائٹ ایرز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ ستارے یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور یہ ہمارے اپنے نظام شمسی کے نیبرہوٹ کے مقابلے میں یہاں پر جو ستاری ہے ستاروں کی وہ اس سے پچاس گناہ زیادہ ہے اب اسٹرانومرز نے ان ستاروں کی میپنگ کی کہ وہ کس طرح سے موو کر رہے ہیں اور اس سے انہوں نے یہ پروجیکشن دی کہ اگلے دس ہزار سال میں اس کور میں اس گلوبلر کلسٹر کے بیچ پر یہ ستارے کیسے موو ہوں گے تو یہ ایک امیزنگ انیمیشن ہے کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دس ہزار سال کی موومنٹ ان ستاروں کی صرف کچھ سیکنڈ میں اور یہ گلوبلر کلسٹر کے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دائنامک موومنٹ ہے اب یہ گلوبلر کلسٹر کے لیے اسٹرانومرز کے لیے بے انتہا امپورٹنٹ ہیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے یہ دوبارہ سے کور کی تصویر دیکھیں امیگا سنٹوری میں یہ جو تمام ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک ہی فاصلے پر ہیں یعنی کہ اگر آپ کو اس کور میں کچھ ستارے کچھ برائٹ نظر آ رہے ہیں اور کچھ ڈم نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واقعی خود انٹرنزکلی ان کی برائٹ نس زیادہ ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ کچھ ستارے ہم سے قریب ہیں اور کچھ ستارے ہم سے دور ہیں بلکہ یہ ان کی اپنی برائٹ نس کا فرق ہے اور دوسری چیز یہ ہے جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ تمام ستارے جو ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کی ایک ہی عمر ہے اور اس وجہ سے یہ گلوبلو کلسٹرز ہمیں کافی کچھ بتاتے ہیں کہ ستارے کس طرح سے ایوالف ہوتے ہیں اب آئیں ایک مثال لیتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹرانومرز ان ستاروں کو سمجھتے ہیں تو دوبارہ سے اومیگا سینٹوری کے کور کی تصویر کو دیکھتے ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ ستارے نیلے رنگ کے ہیں اور کچھ لال رنگ کے ہیں یہ واقعی میں ان کا رنگ اس حساب سے ہے اور نیلے رنگ کے ستارے ریلیٹیولی ان کا ستا کا جو تیمپرچر ہے وہ گرم ہے اور یہ جو لال والے ستارے ہیں ان کا ریلیٹیولی تیمپرچر جو ہے ستا کا وہ کم ہے ابھی بھی بہت زیادہ ہے لیکن ریلیٹیولی کم ہے تو اسٹرانومرز سب سے پہلے ان کو سوٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو نیلے ستارے ہیں وہ کتنے نیلے ہیں ان کو وہ الٹے ہاتھ پر رکھتے ہیں اور جو لال ستارے ہیں وہ کتنے لال ہیں وہ ان کو سیدھے ہاتھ کے اوپر رکھتے ہیں اور باقی ستارے بیچ میں اور پھر وہ ستاروں کو سوٹ آؤٹ کرتے ہیں ان کی برائٹنس کے حساب سے تو جو زیادہ برائٹ ستارے ہیں ان کو وہ اوپر کی طرف سوٹ آؤٹ کرتے ہیں اور جو فینٹ ستارے ہیں ان کو وہ باٹم کی طرف اب جب اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں یہ ستاروں کی ڈسٹریبیوشن ہیں یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ ستارے اپنے مختلف سٹیجز پر ہیں اپنی لائف کے زیادہ تر ستارے یہ آپ کو ایک بینڈ سا نظر آ رہا ہے جو کہ مین سیکونس کہلاتا ہے یہ ایسی سٹیج ہے جہاں پر جو اس کا ستارے ستارے کا وہ ہائیڈروجن سے ہیلیم فیوز کر رہا ہے ہمارا اپنا جو سورج ہے وہ ایک مین سیکونس ستارہ ہے لیکن جب یہ فیول ہائیڈروجن کا جب وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ستارے ایک اور سٹیج پر آتے ہیں جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ریڈ جائنٹ فیز تو یہاں پر کچھ ستارے اس گلوبیلر کلسٹر میں ریڈ جائنٹ ہیں اور اس ریڈ جائنٹ فیز کے بعد ستارے جو ہیں وہ ہیلیم کو اپنے کور میں فیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کاربن میں اور وہ ستارے ہوریزونٹل برانچ کے نام سے اسٹرانومرز ان کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر اس گلوبیلر کلسٹر میں وہ نیلے رنگ کے ہیں اور ایوینچولی وہ ستارے وائٹ ڈوارف بن جائیں گے جو ہمارے اپنے سورج کا بھی مستقبل ہے آج سے سات آٹھ عرب سال کے بعد لیکن یہ تمام کے تمام ستارے گلوبیلر کلسٹر میں ہیں اور یہ آپ ان کی ڈیفرنٹ لائف سٹیجز دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ستارے کس طرح سے ایوالو ہوتے ہیں ہمارا اپنا سورج گلوبیلر کلسٹر میں تو نہیں لیکن ہمیں اپنے سورج کے بارے میں بھی ان گلوبیلر کلسٹر کی سٹیڈی کی وجہ سے پتا چلا ہے کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا تو آخر میں ہم پھر سے آتے ہیں وہ جو میسج تھا رسیبو ابزرویٹری کا ایک گلوبیلر کلسٹر M13 کی طرف کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر سیارے ہوں گے اور زندگی موجود ہوگی؟ مسئلہ یہ ہے کہ گلوبیلر کلسٹر میں یہ جو ستارے ہیں جیسا میں نے کہا کہ وہ بہت پرانے ہیں اور اس وقت تک بہت سارا ستاروں کا مٹیریل ری سائیکل نہیں ہوا تھا جب تک ہمارا سورج بنا صرف ساڑھے چار عرب سال پہلے اس وقت تک ستاروں نے مختلف قسم کے جو ہیوی ایلمنٹس ہوتے ہیں جیسے سلیکیٹس ہیں، آئرن وغیرہ ہیں یہ ستاروں میں بن چکے تھے تو ہمارے جیسے سیارے جیسے کہ مرکیری، بینس، ارث، مارس جن کو راکی پلانیٹس کہتے ہیں وہ اس قسم کے مٹیریل سے بنے میں ہیں اور وہ مٹیریل اویلبل تھا لیکن یہ جو پرانے پرانے ستارے تھے جو ارلی جنریشن کے ستارے تھے اس وقت تک مٹیریل زیادہ ری سائیکل نہیں ہوا تھا تو اس میں زیادہ تر جو ہیوی ایلمنٹس ہیں وہ موجود نہیں تھے اور صرف ہائیڈروجن، ہیلیم، لیتھیم وغیرہ موجود تھا تو راکی پلانیٹس کا موجود ہونا اس قسم کے کلسٹرز میں بہت مشکل ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں پر پلانیٹس موجود بھی ہوں وہاں پر ستاروں کی اتنی زیادہ دنسٹی ہے کہ وہ جو گریویٹیشنل انٹریکشنز ہیں اس کی وجہ سے وہ ان سیاروں کو کیک آؤٹ کر دیں گے نہ صرف سیارے بلکہ کچھ ستاروں کو بھی یہ گلوبلر کلسٹرز کیک آؤٹ کر دیتے ہیں تو کیا ان گلوبلر کلسٹرز میں زندگی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہمیشہ موجود ہے کیونکہ بہت سارے ستاریں ہیں لیکن اس وقت تک جو ہمیں پتا ہے اور جس قسم کی زندگی کا ہمیں پتا ہے اس کی لائکلی ہوڈ کم ہے اورگینک میٹر، کاربن، آکسجن، نائٹروجن وغیرہ جس سے ہماری زندگی بنیوی ہے وہ بھی ان گلوبلر کلسٹرز میں کم ہوگی لیکن اگر وہاں پر پلانیٹ سوے اور اگر وہاں پر زندگی ہوئی تو آپ ذرا امیجن کریں کہ وہاں پر جو رات کا آسمان ہے وہ کتنا امیزنگ ہوگا کیونکہ ہر طرف ستارے ہی ستارے ہوں گے اور شاید ان کے انٹرسٹیلر ٹریول کے شوق بھی بہت زیادہ ہوں کیونکہ وہ ستارے ان سے کافی قریب ہوں گے موسیقی